سروکار ایوی پی نصر الدین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے وہیں اس معاملے کے چلتے پی ایف آئی کے سمرتک دیش بھر میں اپنا دھردنا پتشن بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کی این آئی اے نے پی ایف آئی پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے دس راجوں میں چھاپے ماری کی ہے جس میں سو سے عادہ پی ایف آئی نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے این آئی اے کے دیش میں کیرل کھنٹک راہستان تمیناڈو سمیں دس راجوں میں پراؤپلر فنٹ آف انڈیا کے دفتروں کو اور ان کے نتاؤں کے گھر چھاپے ماری بھی کی ہے جس کے بعد تلی کے پی ایف آئی کے ادھکش اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ایف آئی کے راستی سچیو وی پی نصر الدین کو بھی رہ ساتھ ملیا گیا ہے جس کو لے کے ان کے سمرتک بہت آکروشیت ہیں اور اس کے چلتے تیز بھر میں دھردنا پتشن بھی کر رہے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمائے لخنہو سے سماداتا ویبانشو اور گازی آباز سے پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں ویبانشو سب سے پہلے آپ کے پاس چلتے ہیں پی ایف آئی پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے قریب دس راجوں میں چھاپے ماری کی گئی ہے جس میں سو سے ادھا پی ایف آئی نتاؤں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کو لے کے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس مانیزی آپ کو بتا دے کہ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی کی این آئی اے کی طرف سے آج دیش کے اندر میں ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی آپ کو بتائیں کہ تیرہ راجیوں میں لگ بھگے ایک سو چھے لوگوں کو گرفت میں لے کر پوچھتار کیا جا رہا ہے اور دیر سام سے ہی یہ کاروائی ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں ایسے کئی سارے اپرادی کی قویتوں میں جو آپ کے پی اے فائی ہے جو مسلمان سنگٹن ہے جو مسلمانوں کے ہیتوں کی میں کام کرنے کی باتیں کرتا ہے اس میں آروپ لگاتے ہوئے اب پوری جانچ کی جاری ہے اور جانچ کے آدھار پر جو لوگ گرفت میں لیے گئے ہیں ان سے پوچھتار کی جاری ہے اور ملی جواب کے انسار ان سے جو جواب دے رہے ہیں ان سے سوال بنا کر پھر سے ان سے پوچھتار کی جاری ہے اور اگر دیکھیں تو جو اس چھاپے ماری اس پوچھتار کی پوری وجہ ہے تو جو ٹیرر فنڈنگ ہے اس میں برہتری کو لے کر لگتار پی اے فائی کے نام آ رہا تھے ایسے کئی سارے قویتیں آتنگوادی قویت تھے جس میں پی اے فائی کے تار نجھے راتے تھے تو ان سبھی معاملوں کو لے کر اب این آئی اے پوچھتار کر رہی ہے اور وہیں آپ کو بتائیں کہ اتر ودیس سے آٹھ لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے اور وہیں وازدھانی لکھنو کی بات کریں تو وازدھانی لکھنو کے لوکس نگر اور انڈرانگر اے سے انڈرانگر کے بلوک اے سے گرفتاری کی گئی اس گرفتاری میں صاف طور پر ایسے لوگوں کو اٹھائے گیا ہے جو عام طور پر ویڑی پٹریوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اور صاف طور پر ان کا جو پچھلا ویکارڈ ہے جو ان کا کمیمیل ویکارڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھتے ہوئے نیرا ہے وہیں اگر بات کی جائے لکھنو سے جو گرفتاری ہوئی ہے تو جو انڈرانگر بلوک اے سے گرفتار کیا گیا ہے اس میں جو ویکٹی ہے وہ سی اے اے نارسی کے پورٹیسٹ میں چھے مہینے کی جیل بھی کٹ چکا ہے اور وہیں بات کی جائے تو وازدھانی لکھنو کو لکھنو سے انڈرانگر بلوک اے سے گرفتار کیا گیا ہے جو بھوتنات کے اندر میں ٹیلر ماسٹر کا کام کر رہا تھا اور جب سی اے نارسی کے دنگے ہوئے تھے تو اسے سجا ہوئی تھی سجا اور پچھلے پانچ مہینے پہلے وہ گرفت سے باہر آیا ہے جبانت پہ باہر آیا ہے اس کے بعد لگتار جو اے نائیے کی ٹیم ہے اور تمام جو ایجنسیاں ہیں وہ ایسے قوت کرنے والے لوگوں پر اور جو سنگٹن کے لوگ تھے نجر بنائی تھی مگر کل بیر رات ایک آئے ایک سب کو گرفتار کیا گیا ہے ایک سو چھوے لوگوں کو دیش سے گرفتاری کی گئی ان سے پوستاج کی جاری ہے اور جو پرمکھ وجہ ہے کہ ان کی پوستاج کی اور ان کا جب معاملہ سامنے آیا اس میں پرداد منتری کا جب لوگ سوا چناؤں کے دوران بیہار کے پھلوریہ میں ان کا کارکرم تھا اس کارکرم میں مانا یہ گیا کہ پی اے فائی کے جو کارے کرتا تھے پی اے فائی کے لوگ تھے ان کے دورہ پرداد منتری کی جو حتیہ کی سازیس رچی گئی تھی مگر اسے ناکام کر دیا تھا جینچیوں نے اس میں صاف طور سے پی اے فائی کا نام آیا تھا وہیں آپ نے حال ہی کے دنوں میں دیکھا کہ کارناٹک کے اندر میں ہجاب رو آیا ہجاب کانڈ آیا جس میں کہا یہ گیا کہ جو لوگ اس میں سملک تھے جن کے دورہ یہ سبھی قویت اور ریمر پھیلائے گئے تھے وہ پی اے فائی کے تھے اور وہیں پی اے فائی پہ پوستاج کے دوران کچھ سامنے نکل کے آیا تھا وہ پرمکھ باتیں یہ ہیں کہ پی اے فائی گھپت طریقے سے لوگوں کو ٹریننگ دے رہی تھی اپنے سنگٹن کے لوگوں کو ہتھیار چلانے کا ٹریننگ دے رہی تھی ساتھ ہی ساتھ ہے ان کے دستاویجوں میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے جو الیکٹرونک گیجیٹس ہیں ان کو کھنگالا جا رہا ہے ان کے ایکاؤنٹس کو کھنگالا جا رہا ہے کہ پیسے کی لیندن کہاں سے ہے پیسے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اگر معاملے آج پوستاش کے اندر میں جو آئے ہیں تو ملی جانکاری کے انسار ایسے کئی سارے اکیوٹ کیے گے جس میں ہتھیار چلانے کے ساتھ ساتھ دو ہزار سیتالیس تک بھارت کو مسلم راجے بنانے کا بھی کچھ دستاویج سامنے آیا ہے مگر نائیے کی ٹیم ابھی پوستاش کر رہی ہے پوستاش کے بعد اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ملیزی کیا سامنے آتا ہے جی ویوانشو ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروین گازی آباد سے پروین آپ کے پاس اس کو لے کے کیا جانکاری چھاپہ ماری کو لے کر دیکھیں منیز صبح چار بجے جس طرح سے ایٹی ایس موڈی نگر گازی آباد پہنچتی ہے جہاں پر بھوچ پر ایک کلچینہ گاؤ ہے جہاں پر ایک پرویج نام کے ویکتی کی سوچنا مل دیئے ان کو تو کہیں نہ کہیں پوری جو ایٹی ایس کی ٹیم ہے وہاں پر صبح چار بجے جا کے چھاپہ مارتی ہے پرویج کے گھر پر تو کہیں نہ کہیں جو اس کے پریوار کے لوگ تھے اس کی فیملی کے تھے جو مہلائیں تھی وہاں پر ان کے دوارہ پولیس والوں کے پر پتراؤ کیا گیا اور کہیں نہ کہیں جب وہ پورے بیچ بچاؤ کے اندر میں پرویج وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا حالانکہ پولیس سیویل وردی میں آئے تھی وہاں پر ایٹی ایس ہمیسا ہی دیکھیں کبھی بھی کہیں چھاپے ماری ہوتی ہے تو ایٹی ایس ہمیسا سیویل وردی میں نکلتی ہے تو کہیں نہ کہیں جب وہ سیویل وردی میں وہاں پہنچے تو پریوار والوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پرویج جو بھاگا ہے اس میں بھاگانے میں ان کا ہاتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو سیویل وردی میں آئے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بدماس آیا ہے کسی طرح سے جو اندر گھسنے ہی کوزز کر رہا ہے تو جب وہ وہاں سے فرار ہو گیا تو اس کے بعد پولیس نے جو ایٹی ایس ہے انہوں نے لوکل پولیس کو سوچنا دیا اور پورے معاملے میں بتایا کہ اس طرح سے ہم اس معاملے میں پی ایف آئی معاملے میں ان کو گرفتاری کرنے آئے تھے جس میں سے پرویج فرار ہو گیا ہے اس کے بعد جب سات بجے دوبارہ چھاپے ماری کی گئی تو اس میں ایک فرکان اور عرفان نام کے وقتی کو ایٹی ایس نے گرفتاری کی ہے اس کی پکڑ کی ہے اور اسے پوچھا جا رہی ہے لگا تھا جس طرح سے لکھنوں سے یہ جو ٹیم آئی تھی اور لگا تھا یہ لکھنوں سے جو پورا معاملہ ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوکل پولیس ہے لوکل پولیس کہیں نہ کہیں میڈیا کے کیمرے سے بستی ہو نظر آ رہی ہے اور وہاں پر صاحب طور پر بتانا نہیں بتانا چاہ رہی ہے کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے جی پروین پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے دفتروں اور نتاؤں کے گھر پہ بھی چھاپے ماری کی گئے جس میں دلی کے پی ایف آئی کے ادھرش اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانت کا رہی ہے دیکھیں ابھی جو سوتروں سے خبر مل رہی ہے کیونکہ پرویج کا بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں جس طرح سے سی اے این آر سی کو لے کر جس طرح سے دھرنا پردرشن کیا گیا تھا تو اس میں دوزار بیس میں اس کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اس طرح سے سوتر بتا رہے ہیں تو ابھی یہ پوری بات کھل کر اس نے ہی سامنے آ رہی ہے کیونکہ لوگ جو بھی وہاں پر جو ایٹی ایس کی ٹیم انہوں نے پوری باتچیت نہیں کی میڈیا سے لگاتار ان سے پوچھا بھی جا رہا تھا کہ آخر کس معاملے سے جڑا ہوا ہے پرویج اور کس طرح سے یہ پی ایف آئی معاملے میں صدت سے ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک وہ پکڑ میں نہیں آئے گا تو آگے کی جو گتھیاں ہیں وہ سلج نہیں پائیں گی تو جس طرح سے ایٹی ایس لگاتار گاجی آباد سمیت کئی جگہ پر چھاپے ماری کی اور جس طرح سے پی ایف آئی جس طرح سے اپنا ایجنڈا چلاتی ہے علپ سنکھیکوں کو لے کر ان کی مدد کرنا ان کی جس طرح سے پیڈی تھے پریسان ہے اس طرح سے ایک ایجنڈا چلا کر اور پی ایف آئی جس طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آتنگوادی گتھویدیاں ہیں اس میں لگاتار ان لوگوں کے ہاتھ رہتے ہیں اور لگاتار ان کو کہیں نہ کہیں مدد پہنچائی جاتی ہے پیسوں سے لے کر ہر چیز مہیا کرائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سدتیاں میں جڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد لگاتار ان گتھویدیوں میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں مددہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ جو ویکٹی ہیں جب یہ گلت گتھویدیاں ہوتی ہیں تو اس میں سملت ہوتے ہیں پروپر طریقے سے کہیں نہ کہیں ان جو ریلیاں ہوتی ہیں مان لیجی سے سی اے این آر سی کو لے کر جس طرح سے ایک سوال اٹھاتا تو اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہیں نہ کہیں آگ بڑھ گانا اور کہہ سکتے ہیں سیما پوری میں بھی جو گھٹنا ہوئی ہے تو اس طرح سے جو یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں اس میں یہ کہیں نہ کہیں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور اس طرح سے جو گھٹنا ہیں اور اگروں ہوتی ہیں پروین پی اے فائی کے راستی سچی ویپے نصر الدین کو بھی راست ملیے گیا جس کو لے کے ان کے سمرتکوں میں بھی کافی روش ہے اور وہ ویروت کر رہے ہیں اس کو لے کے وہاں پر بھی ایسا کچھ ہے دیکھیں ویروت کی خبر ابھی یہاں گازی آباد میں نہیں حالانکہ پرویج جو ہے وہ فرار ہے پرویج کی تلاس کی جارہے ہیں کیونکہ جو لکھنو سے ٹیم آئی ہے لکھنو کیونکہ بلا انپوٹ کے کسی طرح سے کوئی بھی یہاں پر نہیں پوچھتا حالانکہ ایٹی ایس کو جس طرح سے پوری جانکاری ملی تھی اس کے بعد جو فرکان اور جو ایک ویکتی اور اس کا سدس ہے اس کے ساتھ اس کو گرستاری کی گئی اب اس سے پوچھتاچ کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ جانکاری مل سکے اور جہاں تک ہے پرویج کی گرستاری جلد ہو پائے گی بیبانشو آپ کے پاس چلتے ہیں بیبانشو یہ بتائی کیا پی ایف آئی کی جو سدس ہیں یا ان کے جو سمرتھک ہیں کیا وہ یہاں پہ بھی کوئی ویروت پردرسن یا اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جی بانیس آپ کو بتا دے کہ جو اس کا ویروت پردرسن ہے وہ خاص کر دکھتی بھارت کے اندر میں ہے کیول کے اندر میں جہاں لگ بھگ 20 لوگوں کی گرفتاری کی سوچنا ہے یہاں اس کا ویروت پردرسن ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ چھویں دھومل کرنے کو اور پی ایف آئی جو مسلمانوں کے ہیتوں میں کام کرتا ہے ان کے دوارہ کیے گئے کاموں سے کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے اس کو دکت ہو رہی ہے اس کے چلتے کاروائی کی جاری ہے ان کا صاف طور پر یہ آروپ ہے کہ بدلے کی بھاونا کو لیتے ہوئے یہ سرکار کی طرف سے کاروائی ہے آپ کو بتائیں منیس کی پی ایف آئی کا گھٹن 2007 میں کیا گیا تھا اور آج کے سمیے یہ بیس راجیوں میں اس کا وضطار ہو چکا ہے اور کہیں نہ کہیں پی ایف آئی ہال فلحال میں اگر دیکھیں تو ایسے کئی سارے قیوٹ ہیں جہاں پی ایف آئی کے نام آئے تھے اور ایسے کئی سارے گھٹنا پردرسن دیش کے اندر میں ہوئے وہاں کئی سارے قیوٹ ہوئے تو جہاں بھی انہinyت اکتہ ہوئی وہاں کہیں نہ کہیں پی ایف آئی کے نام آئے تھے اور اب سرکار اس پر کہیں نہ کہیں ہملاور ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے سو سیدھک گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کے بیوت پردرسن کے بعد اب سرکار کا جو رکھ ہے وہ پوری طرح سے حملہور ہے اور پوری طرح سے وہ کاروائی میں لگے ہوئی ہیں اب جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان لوگوں سے پوستاج کی جاری ہے ان کے کاموں کے بارے ان پوستاج کی جاری ہے ان کے سمپتی کا بیوہ لیا جارہا ہے ان کے حال فلحال میں کیے گئے جو دورے ہیں ان کے پوری درجہ وکھی جاری ہے جو الیکٹرونک گیجٹس لیے گیا ہے چاہے کمپیوٹر لیپٹاپ موبائل فون ان سبھی جو الیکٹرونک گیجٹس ہیں اس میں تمام جو چیزیں ہیں اس پہ بھی نگرانی وکھی جاری ہے پیسے کی لیندن ساتھی ساتھ ہیں ان کے جو سمندھت لوگ تھے ان سے بھی پوستاج کی جاری ہے تب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پوستاج کے بعد لوگوں کا جو بیچار تھا پی ایف آئی کو لے کر اور لگاتار جو ایسی کئی سارے جگہوں پر جو سرکار کے بیبکس میں کھڑی کھڑی ہوئی اس میں صاف طور سے جو لوگوں کی سکایت تھی وہ پی ایف آئی پہ کاروائی ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتنا دودھ صاف ہے اور کتنا گندہ ہے یہ کاروائی کے بعد پر چلے گا اور پوستاج کے بعد چلے گا NIA اور ED کی سمیوک تروپ سیٹی میں لگاتار اس میں پوستاج کر رہی ہیں اور جو ان سے پوستاج میں سوال کیے جا رہا ہے اس میں جو جواب دیے جا رہے ہیں ان سے پھر سے سوال بنا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے اور جلد ہی اس بات پردہ ہٹ جائے گا کہ پی ایف آئی کا واسطہ میں بھارت میں کیا کام ہے کیونکہ دوہزار سات میں یہ سنگٹن بنا ہے اور بیس راجیوں میں فیلہ ہے اور آخر کس طرح کے جو بیٹرمنٹ آف مسلم کی بات کی جاتی ہے وہ کس حد تک یہ کام کر رہے ہیں اور دیش کی اندر میں جو ان پر سوالوں کے پسٹچنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے آتنگوادی تار اور جو ٹیرر فنڈنگ کی بات کہی جاتی ہے اس کو لے کر تمام جانس کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی اس پر پردہ اٹھے گا جی جی ویبانشو پی ایف آئی کو لے کر ادھکتر وہ کٹ گرے میں رہتی ہے پھرہا اس خبر پر جڑنے کے ویبانشو لکھناو سے آپ کا بہت بہت دنواد اور پروین گازی آباز سے آپ کے اس خبر پر جڑنے کے لئے بہت بہت دانے بات ہردوئی کے ہریاماں بلاک کے مراد پور پراتمی کے دیالے میں بھالک پر سکھشک رکھ کر اسکول میں بچوں کو پڑھائے جانے کے معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد جلدکاری نے اس معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے پردھانا چارے پر کاروائی کے ندرش دیئے ہیں وہیں جانکاری کے مطابق پردھانا چارے کی پتنی گرام سوا کی گرام پردھان ہے اور وہ پردھانی کا کاروائی ساماننے کے لئے بہالے پر سکھشک رکھ کر بچوں کے بھوش کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے آپ کو بتا دیں اس کے ساتھ ہی سکول میں گندگی کام باہر لگا ہوا ہے جو کی بچوں کے سواست کے لئے ہانکارک ہے سکول میں سکھشک پینات ہیں وہ انہیں بیدیالیوں میں سرنگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سمیسے بیدیالیوں میں جائے یا ان کے اسطحان پر کوئی اور جائے یا دی آئیسی کوئی سکھائطہ کیا ہم اس کا سنگیان لیں گے اور پریاز کریں گے کہ وہ ہمارے سمانی تدیابک سمیسے اسی بیدیالی میں جائے جہاں ہوں تینات ہے سر ہریاما کا ایک بلاک جو ہریاما بلاک ہے جہاں پہ ٹیچر کی جگہ پہ ان کے بھاڑے کے لوگ پڑھاتے ہیں تو ایسے میں سر کیا کاروائی ہوگی کیا جہاں پر ان کے عادیت دیے جائیں گے کیا کاروائی ہوگی یہ دی ایسا ہے تو یہ سمیدن سیل ہے اور بہت ہی نیتان تاپت دی جانے کے اگر ایسا ہوگا اور ایسا میرے سنگیان میں آیا اور سکایت پشتی کی ہوئی پھر کاروائی ہوگی اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سوازاتہ ہردوئی سے ہنس راج موجود ہے ہنس راج مراد پور پرادمی بدیال میں بھالے پر سکشک رکھ کے سکول کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے بڑی شرمناک ہٹنا ہے اس کا مطلب وہ سکشک جو ہوں گے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ بھی نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی بچوں کو پڑھانے کی کوئی ڈگری بھی ایسی نہیں ہوگی نہ سرکاری طور پر ان کو نیوکت کیا گیا ہوگا کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس مراد پور درام پنچاد کا ماملہ ہے یہاں پہ جو سکشک ہیں انہوں نے اپنی جگہ پہاڑے پہ ایک ٹیچر کو لگا رکھا تھا وہ پڑھاتے تھے اور جو پردھانہ چار ہیں وہ ان کے پدنے جو ہیں درام پردھان ہیں لیکن جب یہ چیز میڈیا کے ماملے میں آئی تو میڈیا میں خبر چلنے کے بعد ڈیان صاحب کہہ رہے ہیں نے ابھی تق spear why کیا کیے اس پہ کروائی کی جائے گی ہے اور کروائی کی کیا ہے ابھی کروائی کوئی نہیں گیا یا آدیس دیا ہے اس کول پرشاہ سن کی طرف سے کیا کروائی کی گئی ہیں ابھی کوئی نہیں ماملا سنگیان میں آ ہے جب خبر چلنے کے بعد جلا دکاری جب نکھائے کروائی کی جائے گی لیکن کہیں نہ دیکھا جاتا ہے اکثر اکثر سچک جو ہوتے ہیں برابر یہ سب ماملا سنگیان میں آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی ایسے ہیں چھاپے ماری نہیں کرتے ہیں اسکول جاج کرتے ہیں اسی لیے معاملے سے پرکاس میں آتے ہیں اسکول کے پردانہ چار کی پتنی گرام پردان ہے اور قرائے پر سکشکوں کا رکھے پڑھائی کر آ رہی ہیں تو جائز ہی بات ہے رسوک ہوگا تو انتے پر کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے پردانہ چار سے آپ نے بات کرنی کوئی کوشش کری پردانہ چار سے بات کی گئی تو انہوں نے اور وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں لے گئے جب ان کی پردانی پردان ہے تو وہ پردانی کا کاروائی بھار دیکھتے ہیں تو پردانے کیسے جائیں گے اسکول میں ہنسلاج اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے بات اتر پدیس ویدان منڈل کے مانسوس ستر کا چوتھا دن محلان سدسوں کو سمرپت کیا گیا اس دوران مانسوس ستر کے چوتھے دن ویدان سبھا کو مکہ منتری یوگی عدیتنات نے بھی سمبودت کرتے ہوئے محلہ جن پتندیوں کو بدھائی دی اور کہا کہ ہمیں بہت پرسندتہ ہے آج صدر میں سبھی لوگ ناری شکتی کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار اتر پدیس ویدان سبھا میں ایسا ستر ہے جس میں ایک دن میں صرف محلان کے نام کیا گیا ہے وہیں اس دن کو خاص بنانے کے لیے ایک سو پچاس محلان کو ویدان سبھا میں آمنتریت کیا گیا اس خبر پر ہمارے سارے ہمارے لکھنو سے سموات آتا گورو موجود ہیں گورو آج ویدان سبھا میں مائلاؤں کے سمرپت کیا گیا ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے دیکھنے منیج بہت احتیاسک دن ہے اور یادگاہ پلے بھی ہے کیونکہ آج ویدان سبھا کا جو مانسوس ستر تھا وہ پانچ دن کا ستر تھا انیس سرے کے تیز تاریخ ستر تھا اس کا آج چوتھا دن ہے بائیس تاریخ آس پاس ستنبر یہ تیاز کے اچھروں میں امر ہو گیا کیونکہ آج کے دن میلاؤں کو سمرپت کیا گیا ہے کہ آج کے دن میلاؤں کو بھولنے کا موقع دیا جائے گا اور آج کے دن میلاؤں اپنی بات اٹھا سکیں گی اور سبت کے مادم سے برہان سبھا ویدان سبھا میں ستالیس میلاؤں کو موقع دیا گیا اور اگر برہان پرسر کے بات کر رکھتا ہے تو وہاں پر چھے میلاؤں کو یہ موقع دے گا میلاؤں اپنی بات بھی رکھی ہے اگر بات کے بات کریں تو یہاں پر کانگریس بڑھا ہے آرانہ مشرا کا کہنا تھا کی گیس اور مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے کہ اب جی بی کا چلانا اور گرستی چلانا بڑھا کٹن ہو گیا ہے کیونکہ میں کھوڑنے کی میلاؤں ہوں اور میں میلاؤں کی سمجھتے جانتی ہوں کہ جی سمجھتے جانتا ہے کیونکہ میں مہنگائی بڑھ رہے ہیں گیس کرام کریں یا تیل کرام کریں یا جو آپ کے ساتھ سمجھتے کی رلدان کریں لگاتر بڑھ رہا ہے کئی نہ کئی سرکار کو اس پر کتاب اٹھانا چاہیے اور اس پر مہنگائی پر روک لگانا بہت ضروری ہے تو نسی روپ سے بہت آرگر چلانے اور منیز آنے والے سمجھ میں بھی جو ابھی میلائیں بولی ہیں انتے رہا یہ بھی کہا گیا مہنگائی پر روک لگانے بہت ضروری ہے تو نیائے بہت ضروری ہے اور نیائے کے ساتھ ساتھ پکریہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس سے پکریہ کو اب اچھا کریں گے تورن ایف آئی آر ہوگی تورن کاروائی ہوگی جو نسی روپ سے جو اپرادی ان کے ہنسلے یہاں پر پست ہوگے اور مہنگائی سمجھتے پر روک لگانے بہت ضروری ہے تو وہیں ایک مہنگائی بڑھ راکہ یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ساتھ جو آج شروع کیا گیا ہے یہ ساتھ میں آنے والے ساتھ جب بھی ساتھ ہو تب ایک دن مہلاؤں کے نام ضرور کیا جائے گورب ناری شکتی کو سمرپیت یہ آج ویدان صباح میں مہلاؤں کو ایک موقع دیا گیا جس میں وہ اپنی بات رکھ سکیں اور یہ بہت ہی سمانت بھی ہے مہلاؤں کے لیے اور ناری شکتی کو کہا جائے تو آج انہوں نے کھل کے سپے بولا بھی ہوگا جی مہلاؤں کے جو پتنکتہ دی گئی ہے ایسی پتنکتہ ہمیشہ دی جانے چاہیے کیونکہ یوپی سرکار کا کہنا ہے کہ ہم بہتر کام کرنا ہے اگر پہ یوپی پولس کے بعد کریں پہلے مہلاؤں کا پتنیٹر کیبل دسیار تھا اب مہلاؤں کا پتنیٹر پتیسیار ہو چکا ہے اور لگاتار سرکار ایسے کام کرے کہ مہلاؤں کو جارے جارے آنگے بڑھا جا سکے مہلاؤں نے آدھ ویدان سوا ستر میں بولتے سمائے یوگی جی کو لے کر کیا بولا کہ ان کو یہ جو ایک موقع دیا گیا ہے اس میں سمبلی تھوکے اپنی باتوں کو رکھنے کا تو انہوں نے اس پر کیا پرتک کیا دی اپنی مہلاؤں نے سرکار کو دھنوار بھی کیا یوگی آردنات کو بھی دھنوار کیا کہ بہت اچھی پہل ہے یہاں پر اور یہ ستر میں مہلاؤں کے لیے ایک دن نام کیا گیا اور ان کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے تو نسی روپ سے جو میلاؤں ہی میلاؤں کی ستری کو سمجھتے ہیں ان کی حضائی کی حالات کو سمجھتے ہیں اور جب میلاؤں ہی میلاؤں کی پر اٹھائیں نسی روپ سے اس کا جو پڑنام ہوگا وہ بہتر آئے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر میلاؤں کو بولنے کی آجادی بھی بہتر آبستک ہے کیونکہ آدھی آبادی ہے میلاؤں ناری کے روپ میں ہمیشہ آگے بڑھتی آئی ہے اور دیس کے بکاس میں آج کرن سکرن میلاؤں کا پولیس سمجھتے ہیں چلی دیسی روپ سے بہت اچھی پہلے منی سے آنے والے سمجھ میں اس طرح کے جو کی مانگ کی گئی ہے کی ہر سطر میں اس طرح کی بہتر کی جائے میلاؤں کو بولنے کی کوئی پر اٹھائی جائے میلاؤں اپنی بات لکھ سکیں جی ہاں گورو یہ اتحاسک دن ہے اور ناری شکتی کے سمان کا دن بھی آج ہے گورو اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے والے پتاب گھر میں پی سی ایف کے بڑھنپور اور کھجوہری میں بدہ گودام میں قریب ایک سال پہلے کروڑ روپے کے ڈی اے پی اور یوریا کا گبن کیا گیا تھا جس کے بعد اس معاملے میں جلادکالی کے آدیش پر گودام کے بھنڈار نایک سنتوس کمار سمیت کئی لوگوں پر گبن کا مقدمہ دج کرا گیا تھا جس کے چلتے پولیس بھنڈار نایک سمیت تین آروپیوں کو جیل بھیج کر فرخ آباد سے گھوٹالے کے آروپیوں پی سی ایف کے چھتری پرمندہ کو گرفتار کیا ہے بتا دیں جنکاری کے مطابق نگر کتوالی میں پندرہ جنوری کو گھوٹالے کی ریپورٹ درج کرائی گئی تھی جس میں کئی نام سامنے آئے تھے جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا تھانا کتوالی دورہ ایک سراحنی کاری کیا گیا ہے جس میں ورس دو ہزار اکیس ایون دو ہزار وائس میں دو مقدمے پنجگت کیا گئے تھے جس سے کرمے کرم میں ویچنا کرتے ہوئے یہ پایا گیا کہ ایک ہزار پچھپن میٹری ٹن ڈی ای پی ایون آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس بوری یوریا اس کا گوٹالہ کیا گیا تھا جس میں پور میں ہی چار عویقتوں کو نیای گھراست میں بھیجا چاہے چکا ہے ویچنا کے کرم میں ایک وانشت ابھیکت کو تتکالین چھتری پرمندر کو بھی گرفتار کر نیای گھراست میں بھیجا چکا ہے چار بچ کے چار بڑی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار